آج کی کلاس میں بیسیک ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس سشن میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں اپنا جو ہمارا مین ٹیم ہے جو ہمارے ایگزیمز ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی ہم لوگوں کی ریکارڈنگ پرمیشن کی اس کو چاہیے پہلے دے دیں یار یہ سارے مسئلے مسائل ختم کریں ریکارڈنگ پرمیشن جی کو چاہیے وہ مجھے بتا سکتا ہے اوکے جی ٹھیک ہے آئیزہ ٹھیک ریکارڈنگ پرمیشن ٹھیک آئیزہ ٹھیک ہم مین ٹیم تھا وہ اس سشن کا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ بیسیکلی یہ ڈسکس کر سکیں جو ہمارے ابھی ایگزیمز آ رہے ہیں سپیشلی جو ایپی ایس کے بچے ہیں وہ زیادہ ہیں تو ان لوگوں کی ریکویسٹ پر یہ سشن ارینج کیا ہے میں نے لائک میں کہہ سکتا ہوں کہ اصل میں کیونکہ جب وہ پیپر کی ایگزیمز کی ریوشن کر رہے ہیں تو ان کو جو پریشانی ہے ویسے تو کافی لوگوں کے سینڈ اپس ہو گئی ہیں لیکن کافی غلطیاں ان لوگوں نے کی ہیں یا کچھ ایسے ٹاپک سے جن کو میں نے ملکے ڈسکلس کرنا تھا جس میں ایک ایمپورٹن ٹاپک یہ تھا کہ ایک ایگزیم فیر ہوتا ہے دوسرا یہ کہ اگر کہ ہماری پریپیرشن نہیں ہوئی بھی تو ہم اس پریپیرشن کو اپنے شارٹ ٹائم میں کیسے لائک سکتے ہیں کہ کبر اپ کر دیں مطبقہ اتنا کر لیں کہ ہم لوگ اچھا سکور کر سکیں دوسرا پوائنٹ ہو گیا تیسرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ ایگزیم فیر ہوتے ہیں تو ایگزیم میں آپ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ کو پرفارم کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پر بیٹھتے ہیں تو انزائیٹی اٹیک یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مطبقہ جو سارا تم لوگ بہتر جانتے ہیں تو اس ساری کو جو ہے وہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطبقہ نا سیچویشن ہے اس کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ دسکس کرنا ہے اوکے حافظ صاحب آپ کو مل جائے گی پرمیشن حافظ صاحب آپ اگر کے لیپ ٹاپ سے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پرمیشن مل سکتی اگر آپ موائل سے کلاس دے رہے ہیں تو پھر آپ کو پرمیشن دے گی یار ایک طرح ریمائنڈر ڈال دوں گروپ میں کہ کلاس میں آ جائیے سارے ٹھیک ہے اوکے جی جوائن ڈا سیشن پلیز ای تین ٹاپکس جو مین ہیں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ڈسکس کرنا ہے ہم لوگوں نے اور اس میں جو ہے وہ باقی کیمیس میں یار میسج کوئی کر دے کیمیسٹری کی کلاس میں ٹھیک ہے جو ہماری وہ ہوتی ہے جائن ڈا سیشن پلیز اوکے جی فیزکس میں بھی کر دیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یہ دو تی ٹاپکس سے ان کو ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے آپ کا جو اگزائم فیر ہے ٹھیک ہے اگزائم فیر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اگزائم فیر جو ہے یار یہ تو ہر ایک ریکارڈنگ پرمیشن چاہیے مل جائے گی مل جائے گی ٹھیک ہے علیزہ حفیظ علیزہ حفیظ علیزہ آپ ہیں کہ پہلے تم مجھے یہ دکھائیں نا یار اس کے لئے سوری اچھا مجھا ڈھوننا پڑتا ٹھیک ہے یہ علیزہ آپ کے آئی ڈی پر آپشن نہیں آرہا آئی ڈانٹ نو وائی بٹ یہ ہے کہ یہ آپشن جو ہے وہ نہیں آرہا تھوڑی در بعد ٹرائی کرتے ہیں اچھا ابھی بچے جوائن کرنا بھی بچوں نے شروع کی ہے تو یہ طرح جوائن کرنے ہیں ایڈل کر لیتے ہیں ٹھیک اوکی جی سو یہ دو تین ٹاپکس ہیں جو کہ ہم لوگوں نے ڈسکس کرنے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسٹ امپورٹن ٹاپکس ہیں اور ہم لوگوں کے لیے جو ہے یہ کہا جائے اگر کہ تو یہ جو ٹاپکس آپ کے پاس اگر کہ آپ کور کر لیتے ہیں تو آپ کے لئے ایکزام کی بربیرشن میں کافی زیادہ آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے ایشن یہ سینڈ اپ سولہ ہو رہا ہے اگلا سیشن پری بورٹ کے بعد ہوگا پری بورٹ سے پہلے ہوگا اور پھر پری بورٹ کے بعد جو ہے وہ بورٹ کے لیے سیشن ہوگا تو دو تین سیشن پلائن کیے میں یہ ہمارا فرس سیشن ہے انت لاس کا لاسٹ بھی اور ابھی آپ لوگوں کا فرسٹ ایئر کا تو سب سے پہلے اگر کہ ہم لوگ بات کریں اپنا جو سب سے پہلے ایکزام فیئر کے بارے میں کہ ایکزام فیئر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو اس کو اس کو اس کو یا اتنے سارے بچے اگرم سے آگئے ہیں اپنے ان کو کیسے کچھ میری گلتی ہے کچھ تم لوگوں بھی کلتی ہے اچھا جی 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 پوچھیں لائبہ پوچھنے بچے ٹھیک ہے پوچھیں یار یہ ریکارڈنگ کی جو پرمیشن مانگ رہے ہیں تو میں ریکارڈنگ دے دوں گا آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں دینی ہے ٹھیک ہے ریکارڈنگ کی پرمیشن بلکہ جس کو مل کی ٹھیک ہے نہیں ملی تو بس میں ریکارڈنگ پوری پروائیڈ کر دوں گا یوٹیوب پر لنک مل جائے گا آپ کو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے گھرانا نہیں ہے ٹھیک ہے ریکارڈنگ اوکے آپ لوگوں نے سب سے پہلے گھرانا نہیں ہے میں آپ کو پرمیشن سے بہتر ہے کہ پوری ریکارڈنگ ساری کھپ میں ڈال رہا ہوں نا یار تمہیں کیا ٹینشن ٹھیک ہے ٹینشن نہیں دینے کا بلکل ٹینشن دینے کا نہیں ہے صحیح ہے اوکے جی اوکے پرفیوم کا نشاہ کل چڑھا ٹھیک ہے کل اسی وجہ سے جو ہے وہ کلاس نہیں تھا ٹھیک ہے جی اوکے ہمیں کل چھوٹی نہیں ہے میرے پیپر کی تیاری نہیں کی بگوز آئی تھاڑ کہ چھوٹی ہے اوکے سر میں کیا کروں ٹھیک ہے والیکم السلام والیکم السلام سر ابھی امداز غیبی کی متصر تھی کہ آپ کا میسیج آگیا کلاس کا اوکے سر میرے توس انڈر بھی آگیا اوکے جس کا نہیں آیا یا پھر جس کو جو ہے پوچھو بچے پوچھو لائے با کیا پوچھنا ہے آپ نے جلدی بتاؤ پوچھنا آپ نے سو 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 بائیو نے مار ڈالا انفال والیکم السلام بہت رٹا ہے بائیو خیر ہے ٹائم کے ساتھ لگاتے رو بہت افاقہ ہوگا آپ رہنگا ٹھیک ہے سر آپ کتنے اور چپٹر کی ریویجن کروا سکتے ہیں میں نے مطلب کی ریویجن کلاسز میں صرف اپنے پیپر ڈسکس کروں گا میں نے ٹو، ٹری، فور ریویجن کلاسز میں بچے جو ہیں اس سے زیادہ مطلب کی ریویجن کیونکہ سیکنڈ ڈیرونوں کا پھر حق مارا جائے گا ابھی سیکنڈ ڈیرون کی ریویجن کلاسز آج سٹارٹ ہوں گی تو آپ کی ٹو بھی ہیں ان کی ون بیپ کی ہیں تو آپ لوگوں کو میں نے تین چپٹرز جلدی جلدی کبر کرائیں اور میں آپ لوگوں کو آج جو ہے پریپریریشن کے ٹیپس ہوگی دے دوں گا کون سنگ سٹارٹ کریں سب سے پہلے جب آپ ایکزیم کے لیے تیاری بیٹھتے ہیں تو ایک فیر ہوتا ہے اب میں مطلب کہنا یہ دیکھوں گا کہ یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا مثال کی طور پر میں نے ایک سبجک لیا ہے اور وہ سبجک ہے میرا فیزکس کا میں اپنے فیزکس سے سٹارٹ لیتا ہوں میں نے فیزکس کا سبجک لے لیا اور فیزکس کا سبجک لینے کے بعد جیسے ہی میں تیاری کے لیے بیٹھا تو میرے دل میں ایک شک پیدا ہوا ہے میں تیاری سٹارٹ کیے میرے دل میں ایک شک پیدا ہوا ہے کہ یار یہ ٹاپک جو میں کر رہا ہوں یہ ٹاپک اگر کے نہ آیا پہلی پہلا شک کیا آتا ہے یار یہ ٹاپک جو میں کر رہا ہوں یہ اگر نہ آیا تو میرا جو اتنا ٹائم اس ٹاپک پر لگا ہے تو بہتر نہیں کہ میں کوئی اور ٹاپک پڑھ لوں پہلا شک آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے میرے ذہن میں یہ آتا ہے بتائیے گا کیا ایسا ہوتا ہے یا میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو کیا میں dive سے لکھ سکتا جیسے میں پیارا نوٹس میں بنا کے لکھ رہا ہوں اور پیارا پیارا جو ہے وہ اس طرح کر کے لکھ رہا ہوں کیا میں اس طرح لکھ سکوں گا یا نہیں لکھ سکوں گا ٹائم میں ہو جائے گا یہ ٹاپک دوسرا شکریہ آتا ہے تیسرا شکریہ آتا ہے کہ کیا جو یہ ٹاپک میں دیکھ مدد کے یہ جو پریپیر کر کر کے لکھ رہا ہوں تو کیا مجھے اگزائمنر اس پر نمبر دے گا اگر دے گا تو کتنے دے گا اور اگر نہیں دے گا تو کہاں کہاں کار گا تو یہ تین چار شک میرے ذہن میں شروع میں آ جاتے ہیں ابھی میرا ٹاپک کو صحیح سٹارٹ نہیں کیا ہوتا تو ان کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لائک کہہ سکتے نہیں کہ جو پریشر ڈیویلپ ہوتا ہے اس پریشر کی وجہ سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو ایک لائک کہہ سکتے ہیں انٹینشنز ہوتی اس ٹاپک کے لیے ایک کونٹریویشن ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہیں وہ ہو جاتی ہے خراب کیسے خراب ہو جاتی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے فوکس کرنا تھا اس ٹاپک کو تو اب اس کے سلیشن پر آتے ہیں سب سے پہلے یاد رکھنا کہ آپ کے تھوٹس آپ کے خیالات آپ کے مطابق چلیں نہ کہ آپ اپنے خیالات پر مطابق چلیں یہ جو وسوسیں آتے ہیں یہ جو خیالات آتے ہیں ہیں یہ جو سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ شایاتین کی درف سے ہوتے ہیں یا ہم کہتے ہیں غیبی طریقے سے ہوتے ہیں یا پھر ہمارے پاس انیسیسری تھوٹس آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو پرمیشن دی ہوتی ہے اب آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ سر ہم نے تو پرمیشن کبھی بھی نہیں دی کہ ہمیں اس طرح کے تھوٹس آتے جاتے ہیں اور میں مزے کیا ایک تمہیں بات بتاؤں کہ اگر تمہارے ذہن میں ایک ہلکہ سا تھوٹ ایک خیال آیا ہے اس سے پھر بنتے 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 آخر میں اتنا ہو جاتا ہے کہ بس یار مجھے مار جانا چاہیے مجھے بس میری میری اس لائف میری لائف کا فائدہ ہی نہیں ہے اتنا وہ بڑھتے 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 اند تک چلا جاتا ہے یار کہ میری تو پوچھتے کہ جھنم بن گئی ہے بولے تو وہ کہتے ہیں نرگ بن گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا کا سارا کیوں ہوتا ہے مطلب مطلب کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے تھوٹس کو الاؤ کی ہوتا ہے سولیشن یہ ہے آسان مطلب کہ جب دیکھو کہ آپ کے پاس یہ جو دو تین مطلب کہ میں نے باتیں بتائی یہ ٹاپکس نیٹس ہیں ٹاپکس کے بارے میں جو کہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کو اتنا مطلب کہ ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ آپ اگر کے ٹاپر بھی ہیں میں کتنی سٹوڈنٹس ایسے جانتا ہوں ایک مثال لیتے ہیں ریسنٹلی مطلب کہ میں ریسنٹلی ہی گھنگا کیونکہ ابھی اسی سال کی بات ہے اور وہ بچہ میرے ساتھ دو سالوں سے پڑھا تھا یہ ایپی ایس کا بچہ مشتبہ نام ہے اور ایٹ لاس ہے میرے ساتھ ہے نا میرے ساتھ ہے تو نو پرابلم اوکی میرے ساتھ ہے ایٹ لاس سے یار تم مجھے پیپر دکھا دو نا الحمدللہ میں پیپر سے ایویویٹ کر کے بتا دوں گا میں اسٹوڈنٹ کو نا جانتا ہوں میں الحمدللہ پیپر سے ایویویٹ کر کے بتا دوں گا کہ یہ بچہ ٹاپ کرے گا یہ بچہ ایٹی پرسنٹ لے گا یہ بچہ سکسٹی پرسنٹ لے گا صرف پیپر سے کیوں کیونکہ یا دو ہزار گیارہ بارہ ہو گئے ہیں مطلب کہ پیپر دیکھ 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 ایک ایکسپریشن مطلب کہ مجھے مطلب کہ تھوڑا سا کہا سکتے ہیں کہ اس قابل اپنے میرے سے نمبر لینا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے خیق ہے یعنی کہ میرے سے بورڈ میں جس کا پیپر میرے ہاتھیں چڑھ جائے تو وہ بجھارہ سفر کرتا ہے میں اس سے معافی جاتا ہوں نہ وہ جانتا ہے کہ پیپر مطلب کہ کس کے آ چڑھے لیکن میرے سے نمبر لینا تھوڑا مشکل ہے تو وہ بچے جو تھا وہ مجتبہ نام ہے اور میں نے بچہ ٹاپ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بچہ ٹاپ ٹین میں گا بورڈ کی لیکن ہوا گیا اس بچے کے ابھی جو نمبر آئے تھے وہ فرس آئے تھے آؤٹا فائف ٹونٹی ایک اتنی بڑا نا مطلب کہ نا کہتے ہیں کہ وہ ریورس گیر لگا فور تھرٹی سکس یا فور پتہ نہیں اس طرح نمبر تھے فور تھرٹیز میں تھے نائن کلاس میں ایٹ کلاس میں پورا سال میرے ساتھ تھا نائن کلاس میں میں فیزکس پڑھاتا تھا ٹین میں فیزکس پڑھائی جب میں نے اس کا مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ فائن تو جب میں نے مطلب کہ اس کا کیس ریڈی کے اس کو بٹھایا کہ کیا سین ہے اس نے دو غلطیاں کی تھی اب تم ہیران ہو جاؤ گے کہ اس نے غلطیاں گن سے کی تھی پہلے نمبر پر اس نے پینسل سے پیپر کیا تھا سارا سوائے فیزکس کا میرا میرے ڈر کی وجہ سے میں نے کہا دوسرا یہ کہ وہ examination hall جس وقت زیادہ تھا تو اوپر ایک ایسا فیر ڈیویلاپ ہوتا تھا کہ اس بچے کی جو کہ ایک ٹاپر ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے یہ ایک بچہ ہے اور ایسا بچہ ہے لائک کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں کہہ چکا تھا کہ یہ بندہ ٹاپ ٹین میں آئے گا یا وہ ٹاپ کرے گا لیکن کیوں نہیں ہوا کیونکہ جس وقت وہ پھر میں اس سے فرنڈی ہوکے تمہیں پتا ہے تھوڑا سا میں فرنڈی ہوکے جب بات چیت کرتا ہوں پوچھا اس سے کہ ایسا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ تو اس نے یہ ہی بتایا کہ جب میں ٹاپکس کو دیکھتا ہوں یا میں کہہ سکتا ہوں بلکل ہزر ڈین آپ کے پاس ٹھیک ہے ایمپرویمنٹ میں کچھ ایمپرویو کیا لیکن اس نے ہی کیا کیونکہ وہ ابھی بھی اس ہی مرض کا شکار ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے تھارٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ انیسیسری خیالات اپنے ذائم میں لے کے آتے ہیں اگر مگر یہ جو الفاظ ہیں اگر مگر تو یہ جو کنڈیشنل وقت یہ آپ کرتے ہیں اتنا ڈسکریج کرتے ہیں جس کا کوئی حد جس کی کوئی حد نہیں ہے جس کا کوئی میں کہہ سکتا ہوں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے جب آپ اتنی مطلب کے نا ان مطلب کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ انیسیسری باتوں رہتے ہیں اگر یہ ہو گیا اگر ہو گیا جب بھی ایسے کے تھارٹس آئیں تو کوشش کریں کہ یار پہلے ذرا ایک منٹ کا ریسٹ لیں سکون لیں کہ مجھے ایسا کیوں ہو رہا ہے جس فگر آؤٹ کریں کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا ٹھیک ہے نا لڑکوں کو یہ تھوٹس کم آتے ہیں لڑکوں کو یہ تھوٹس زیادہ آتے ہیں لڑکا ہے مجھتبہ وہ تھوڑا سا نا چپ چپ رہنے والا وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ جو مطلب کے گھر میں بند رہتے ہیں لڑکے ہوتے ہیں وہ باہر ہوتے ہیں لڑکے میرے ساتھ جو ہے ہوتا سا ہے وہ انٹروبر ٹائپ نا تھوڑا اتفاق کریں گے کہ لڑکوں کو تھوڑا سا کم ہوتا ہے یہ چیز لڑکیوں کو زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس وقت آپ کے پاس کہہ سکتے ہیں کہ ایٹموس پر آپ کا چینج ہوتا ہے لائک آپ ایک کمرے میں ویٹ کے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ایسے خیالات آ رہے ہیں تو پانچ منٹ کی لے رہیں بریک پانچ منٹ کی بریک لے رہیں کوئی ایسی ہیلدی ایکٹیویٹی کریں ایسی ہیلدی ایکٹیویٹی جس میں آپ کا ہے وہ فریش ہوتا ہو یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوزیٹیو سوچتا ہو اس کی ایک اور اگزیمپل میں آپ لوگ کو دیتا ہوں یہ جو ہے نا انظام الحق اور جیک کیلس اس کے بارے میں جو ہے وہ ان کے بارے مشہور تھا کہ جب یہ اپنی کچھ بڑی اینک کھیلنے جاتے تھے بڑی اینک کھیلنے جاتے تھے تو اس وقت کیا کرتے تھے کہ آپ کے جو ہے آپ کے کلاس کو سٹارٹ ہوئی ٹھر ٹائم ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو جب کوئی بڑی اینک کھیلنے کیا کرتے تھے اپنے کنٹرول ملاتے تھے پوزیٹیو سوچتے تھے اب آپ کے انہیں سار ہم پہ ہم تو کیلکٹر نہیں ہیں وہ کیا سوچتے تھے میں آپ کو بتا دوں وہ نا آنکھیں بان کر کے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یار یہ لوگ ٹھیک ہے یہ لوگ جو ہے مطلب کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا مطلب کے جو ہے یہ سائٹ پہ بیٹھ کے سو رہے ہیں اب ان کی بیٹھیں گے اصل میں وہ سوچتے تھے وہ اپنی اچھی انجس کو یہ کرتے تھے وہ اپنے ان سارے کے سارے انسیڈنٹس کو یاد کرتے تھے لائف میں جو کہ ان کے ساتھ پوزیٹیو ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو نام ملا ہے کبھی کبار دیکھو وہ تمہیں خاندان میں کوئی اپریشیٹ کرتا ہے ہم لوگ اس بات کو یاد نہیں رکھتے ہم لوگ اس بات کو یاد رکھتے ہیں جو میری پھوپوں نے آکے مجھے باتیں سنائی تھی کہ یار میرے بچے تو بہت بچے بہت ایسے ہیں مطلب کے میرے گھرونوں کا اور پھر میرے گھرونوں نے مجھے سپریس کیا ہوتا ہے ایسا ہماری ایک میں کہتا ہے کہ یار اپنے بچوں کو سمجھیں آپ کے سارے کے سار آپ کا اصلاح صاحب کے بچے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک بات جو ہوتی ہے مہینکہ کو لے کے سوچتے رہتے ہیں بھائی تم پوزیٹیو بات کو بھی لے کے سوچ سکتے تھے یار تم لوگ کیا کرتے تھے تم اگر کہ اس پوزیٹیو بات کو لے کے سوچتے اور کہہ سکتے تھے کہ اگر کہ اس کو اپنے پر انگلیمنٹ کرتے تو تمہیں کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا لیکن پھر وہ ایک بات سے دوسری بات دوسری بات سے تیسری بات تو یہ کیا ہوا یہ جو ہے مطلب کہ وہ کرتے 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 اور ہمارے بچوں کو اسی وجہ سے لوگ ہوتا ہے کیوں لوگ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے بچے جو ہے ان کو ہر طرف سے لوایا جاتا ہے اور بچے خود بھی سوچ رہتے ہیں نہیں گرے تو یہ ساری کی ساری کہانی اس چیز کو آپ نے کیا کرنے کنٹرول کرنا تو فرسٹ کنٹرول یور تھوٹس اپنے خیالات کو اپنا غلام کے خیالات کے غلام مانجے ٹھیک ہے اپنے خیالات کو غلام نہیں ماننا مطلب کہ آپ کے خیالات آپ کو نہ چلائیں آپ خیالات کو چلائیں مجھے اس وقت یہ آنا چاہیے یہ نہیں آنا چاہیے میں اگر سٹیڈی کر رہا ہوں تو مجھے یہاں پر مطلب کسی سٹیڈی تھوٹس ہیں کبھی تمہیں سوچا ہو یار اگر کہ میں مثال دوں let's say for example آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطلب کہ جو آپ اگر کہ کوئی اپنی ایکٹیویٹی کرتے ہیں کبھی تمہیں ڈراما دیکھتے ہوئے یا کوئی فیلم دیکھتے ہوئے مووی دیکھتے ہوئے کبھی تمہیں سٹیڈی کا سوچ ہے نہیں سوچا کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا کیوں کیونکہ وہ جگہ ایسی ہوتی تھی سو کیا کہا رہا تھا میں کہ اپنے جو ہے آپ لوگ خیالات کو اپنے کنٹرول ملائیں نہ کہ آپ لوگ جو ہیں ان کے گناہ آپ کو اس سیریز مطلب کے دیکھ رہے ہو نا تو آپ کیا کرتے ہیں آپ لوگ جو ہیں اس وقت صرف نیچی سوچتے ہیں لیکن جو سوٹیل کرتے ہیں تو آپ کو سارے 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 خیالات آتے ہیں بلنا نماز کے لئے کھڑا ہو نماز کے لئے کھڑا ہو نماز کھڑا اس کو سارے خیالات آتے ہیں کیوں آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اس کی کونسٹریشن نہیں ہوتی نماز میں یہ جب یہ بوائز مطلب کے لڑکے جو ریلیٹ کر سکے انگر کے کبھی ترابیوں میں کیا ہوتا ہے ترابیوں میں کیا ہوتا ہے کہ مولی صاحب آگے جو ہے وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ اپنے مطلب کے خیالات میں ڈوبے ہوتے ہیں کیوں پہلے تمہیں بعد میں کوئی اور کیوں کیونکہ ہماری اس وقت اس کی کونسٹریشن نہیں ہوتی فائی پرسنٹ ڈین پرسنٹ ہوتی نائنٹی پرسنٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ہم سٹڑی کرنے بیٹھتے ہیں تو سیم سینریو ہے بلکل سیم کیس ہے بلکل سیم مطلب کے وہ ہے کہ آپ جس وقت مطلب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو اس وقت کا مائنڈ ہوتا ہے اس طرح سے ٹرین ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ پڑھنا ہے میں نے یہ مطلب کے سمجھنا ہے تو جب پڑھنے بیٹھو مارک دو سٹوری فرسٹ پوائنٹ کی سٹوری جو ہے وہ سمجھ کرنے پہلے نمبر پر اپنے خیالات کو گنٹرول کریں اس کے ساتھ جو ہے آپ جس وقت پڑھنے بیٹھیں آپ صرف پڑھ رہے ہوں اپنے آپ کو یقین دلا کے بیٹھو کہ یار میں نے مثال فیزکس پڑھنی ہے نا ایبسلوٹ گریوٹیشن پوٹینشل پڑھنے تو یار میں نے اس ٹاپک پر رہنا ہے اس ٹاپک کی اندر جانے امیجن کرنے بنانے اس کو یاد کرنا ہے اس کو پریکٹس کرنا ہے تو آپ اپنے آپ کو گولز دیں چھوٹے چھوٹے کہ یار پہلے میں نے پڑھنا ہے پھر میں نے لکھنا ہے پھر میں نے جو ہے اس کو سمجھنا ہے ساری آپ مطلب کہ اس طرح سے کریں گے تو آپ کو جو ہے سمجھنے میں آسانی ہوگی یا پھر سمجھنے میں آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا لیکن اگر کے اسی طرح سے ایک بلائنڈی جائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو خیالات آتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کے ذہن میں ایک ڈر پیدا ہوگا اور وہ ڈر جو ہے آپ کو مطلب کہ کیا کرے گا اس طرح سے ڈریک کرتا کرتا وہ کہتے ہیں اس جگہ پر لے جائے گا اس جگہ پر جس جگہ پر مطلب کہ آپ کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ راستہ آخر میں تم کتاب بند کرو گے اور بس وہ پریشان ہوں ڈر کے بیٹ جاؤ گے یا نیٹ جاؤ گے اس کے بعد تم کہو گے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا اور میرا میرا اس دنیا میں کوئی کام نہیں میرا اس دنیا میں کام نہیں ہے میرے سے بورٹ کی بیو نہیں ہوں گے میں فیل ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی اور میں نے مدب کیا سکور بھی نہیں کرنا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو یہ سارا کا سارا سین ہے مجتبہ ایک اگزیمپل میرے سامنے گزرا دوسری اگزیمپل میرے سامنے جو ہے وہ ایک یاسر علی لڑکا گزرا اب یاسر علی دلکہ 180 پر ہے اس میں کیا پوزیٹیو بات یاسر علی وہ بچ ہے میرے کبھی ٹیسٹ میں پاس ہی نہیں ہو یہ ٹیسٹ سیریز میں ہے اور یہ کیا ہے یہ اپنے جو آپ کے جو ہے نا یہ چیک پوائنٹس ہوتے ہیں پاس نہیں ہوتا اس میں مجھے اسے پاس نہیں ہوتا لیکن یاسر میں جا کے فیزکس میں سکسی تری مارک سے بھی آؤٹ آف سکسی فائز اب میں جس وقت اس نے مدب کیا پوچھا اس سے یاسر کیا سین ہے تو یاسر سے میں نے کہا کہ یار بتاؤ مجھے یار ری جوائن کر لیتے ہیں میرے خواہد سے ہاں بلکل لائپا تینکیو ری جوائن کر لیتے ہیں ہی 那ی ڈیüğن کے بعد یہی سے کانٹیو کرتے ہیں ۔ ٹھیک ہے اُ اور پھر اس کو اینٹ کریں گے ہی acknowledgement کرosto دیخواہد کچھته ٹھیک ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے یا پھر نہیں ہوتا اگر ۔ ایسے تو بتا سکتے ہیں تکmbó ٹھیک ٹھیک انٹرنیٹ کا کیوں ۔ اللہ میں بleувامیلہ ہے کم ٹھیک 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 پہau اللہ میں. ریکارڈنگ پرمیشن کو چھوڑو ریکارڈنگ میں آپ کو مل جائے گی لرننگ سپیڈ سلو ہو تو لرننگ سپیڈ سلو ہو اس کے بارے میں آئیں گے لیکن ابھی پہلے اپنے جو ہے یہ فیر کو مطبک یہ میل طوپک ہے نا پیپر آگئے یہ اس کو کرتے ہیں مطبکہ سیشن ہوتے رہیں گے ہمارے ہوتے رہیں گے تو یہ ہر ایک کو مطبکہ ہم نے کرنا ہے لیکن مطبکہ ہر ایک سیشن مطبکہ ہم نے کچھ پوائنٹس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے جس میں آج فیر کا پوائنٹ مین ہے لائک کہہ سکتے ہیں کہ جو اگزائم فیر ہمیں بہت زیادہ ہوتا ہے ایک وہ کہتا ہے نا کہ بندہ خود کو کہہ سکتا ہے کہ وہ پریڈیکٹ نہیں کر سکتا ہوتا لائک اپنے آپ کو بڑی نیگیٹیو بڑی بڑی جگہ پر رہا ہوتا ہے ایک وہ کہتا ہے سیلف سیم یا کانفیڈنس لو ہوتا ہے تو اس چیز سے ایک کہہ سکتے ہیں لڑنا یا اس چیز سے اس چیز کو آور کم کرنا یہ مطلب کہ آنا چاہیے تو وہ یہ تھی رڈی کی اگزیمپل میں دے رہا تھا یاسی رڈی جو ہے وہ اس نے مطلب کہ ریزیلٹ آیا ہم میں سکول میں ہی تھا تو مجھے سب کا نا وہ تھا تو میں سٹوڈنٹس کے ساتھ تھوڑا سا فرنڈی ٹائپ ہوں تو لڑکے میرے پاس آرے مطلب کہ سر میرا بتائیں میرا بتائیں میں نے وہ پورا گزٹ اپنے سکول کا کھولا موبائل میں ایک ایک بتا رہا یاسی رڈی کہ میں نے نمبر دے 488 مارکس اب یہ جو ہے یہ میرے لیے ایک کہہ سکتے ہیں کہ خوشی تو اپنی جگہ ہوتی ہے خوشی تو سب کو ہوتی ہے میرے سٹوڈنٹ نے نمبر لیے لیکن ایک شوق سا لگا مجھے یاسیر علی بلکل روح علمین تمہاری کلاس 488 مارکس تو وہ جو ہے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ایزا میں آپ کو ریکارڈنگ سینڈ کر دوں گا آج ہی سینڈ کر دوں گا بیٹا ٹھیک ہے ریکارڈنگ کی ٹینشن نہیں دینے میں ابھی آپ کو ریکارڈنگ کا آپشن بعض لوگوں کا نہیں آرہا تو اگر کیا آگیا تو ٹھیک ہے ریکارڈنگ کا آپشن نہیں آرہا پتہ نہیں یہ میں نے لیپ ٹاپ میں وہ کیا چلو ٹھیک ہے دے دیئے آپ کر سکتے ہیں آپ کا آگے سو ہوا یہ کہ مطلب کہ اس کے 488 آگے مطلب کہ یہ کیا ہوا ہے یہ کیا ہے تو یاس کو تو پہلے تو میں نے کہا میں نے کہا پتہ آگ پہلے تو جب ہی پائے نا مطلب کہ ٹھیک ہے بڑا میں بہت میں خوش ہوا اور ایک شوق بھی لگا کہ یار کیسے تو ہی سیٹ یہ اس کو جو ہے وہ کیا نام ہے رول امین کی بات بلکل تو رول امین اس میں وہ جاسر تھا تو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کہا کہ سر ہمیں لاسٹ منتھ میں اٹھا اور نہیں اپنے آپ کو مطلب کہ اس نے جس طرح سے سمجھا ہے اس کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں اسی سیشن مطلب کہ پوائنٹ کس کی بات کو فیلٹر کروں گا اعتصر میں نے جو مطلب کہ سٹریٹیجی تھی میری یا میرا طریقہ کار یہ تھا کہ میں نے کہا یار ایک مہین ہے پورا سال کر لیا چیل مول تے مٹھے چھوڑ ٹھیک ہے چیل مول تے مٹھے چھوڑ پورا سال انجائیمنٹ ہو گئی ہے لیکن اب اس دوران میں نے سارا کام کرنا ہے اب اس دوران میں نے کیا کرنا ہے میں نے کرنا ہے بھائی صاری ک ساری میں پرپیٹشن کرنا ہے میں نے پریکٹس کرنا ہے لیکن جتنا کرنا ہے پرفیکٹ کرنا ہے اور میں کر سکتا ہوں پہلے نمبر پر جتنا کرنا ہے پرفیکٹ کول کرنا ہے دوسرا یہ کہ جتنی مدھo کی پریزنٹیشن سکلز ہیں ٹیکنگز ہیں یہ ساری چیزیں اور تیتیر نمبر میں سب سے امبدulator میں کر سکتا ہوں جس دن تمہ倍 یہ یقین آگیا میرے پاس اس وقت یہ سیشن میں جتنے بچے ہیں یہ سارے کے سارے تقریبا 90 پلس والے بچے ہیں یہ سارے کے سارے 90 پلس والے بچے ہیں 90 پلس تو میں کم سے کم کہہ رہا ہوں اس میں کچھ بچے ہیں 98 پرسنٹ والے بھی ہیں 98 97 والے بچے ہیں جنہوں نے میٹرک میں اتنا سکور کیا گیا لیکن جس وقت اب یہ کداب کھول کے بیٹھتے ہیں کام پر ہوتے ہیں دل میں ڈر ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک چیز نہیں ہے کہ تم اپنے تھوٹس کو کنٹرول نہیں کر سکرے تم اپنے تھوٹس کو مطابق چال رہے ہو تم اپنے تھوٹس کو اس لڑکے نے کیا کیا اپنے تھوٹس کو اپنے مطابق جو ہے چلایا ہمارے پاس ٹھیک ہے تلکل فیصل اوکے اپنے مطابق چلایا ایک ایک ایسا بچہ جو 60 پرسنٹ والا تھا کیوں جس سارے گیم ہیں اس کی کس کی گیم ہیں صرف اور صرف اس کی جس کو اپنے مائنڈ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ایک منٹل ایکسرسائز بتاتا ہوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جس وقت پڑھنے بیٹھو تو خود پر یہ ایک تو یقین رکھو کہ یار یہ میں کر لوں گا اگر کہ میں سلو لرنر بھی ہوں تو میرا کام وہ کہتے ہیں نا کہ لیٹ ہے پر ٹیٹ ہے میں وہ ایک مثال اپنے بارے میں دیتا ہوں میرا کام تھوڑا لیٹ ہوتی ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ کام جو نا وہ ٹائٹ قسم کو ٹیٹ قسم کو جو لڑکے ایک مثال دیتے ہیں پرفیکٹ ہو سلو لرنر ایک بندہ جو ہے نا وہ اس وقت میں ہم لوگ کہتے تھے سننے میں ملتا تھا ایک پریسر ڈیویلپ ہوتا تھا یار تمہیں پتا ہے میں نے تو اپنا کورس جو ہے وہ تین دفعہ کر لیا اور میں نے اس وقت اپنا کورس آدھا بھی نہیں کیا ہوتا تھا تین دفعہ کر چکا ہوں جب نمبر آئے تھے الحمدلہ میں نائنٹیز میں مطلب کہ بیٹھا ہوں اور وہ لوگ جو ہیں وہ سکسی سیونٹی میٹھوں اور بھائی یہ قرآن کا حرف نہیں ہے اس کو پڑھنے تو انہیں سواب ملے گا یہ وہ چیز نہیں ہے اس کو سمجھنے اور پرفارم کرنے جا کے سمجھنے بات آگئی یعنی سلو اینڈ سیڈی وینڈ ریس جس نے بھی یہ بات کی پرفیکٹ ہمارے پاس تو یہ جو چیزیں ہمارے پاس یہ ہمیں مطلب کہ آپ کے باس آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ مطلب کہ سٹریٹیجی کے ساتھ جائیں گے میں آپ لوگوں کے وہ کوئیسٹنز نہیں دیکھ رہا یا پھر آپ لوگوں کے کومیٹس نہیں دیکھ رہا کیونکہ پھر وہ بات جو ہے وہ مطلب کہ نا بیج میں پھر وہ کہہ سکنے کی کٹتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ لوگوں نے آج اپنے آپ کو ٹاسک دینا ہے اور اگر کہ آپ سلو لرنر ہیں آپ رام نام سے گین کرتے ہیں تو خود کو یہ یقین دلائیں جس طرح میں خود میں خود سلو لرنر ہوں پر مطلب کہ میں فاسٹ لرنر نہیں ہوں میں تمہیں ایک مزے کی بابت ہوں میں نہیں ہوں یار میں کہتا ہوں کہ کام کروں لیٹ کروں پر صحیح کروں یہ نہیں ہے کہ مطلب کام چھوڑانے کا کام نہیں کرنا ٹھیک ہے نا میں تمہیں جب وہ پریکٹس بتا رہا تھا کہ یار اپنے مائنڈ میں ریوائز کرو اس میں بڑی خواری ہے لیکن یہ کام لانگ لاسٹنگ ہے نزبت اس کے جس بچے اس نے فڑا فڑا لیا جان فڑا لیا کہ میں نے تو کر لیا تمہیں پتا ہے یہ ٹاپک میں نے برنولیز ایکویشن کا تمہیں پتا ہے میں نے کتی در میں یاد کیا کتی در میں یاد کیا یار یہ تو سارے میں نے پندر منٹ میں تم ذہن میں جاؤ گے کہ مجھے تو تین گھنٹے لگے تھے اب تم اس جگہ پر کیا ہو جاؤ گے ڈسکریز ہو جاؤ گے تمہیں ڈسکریز نہیں ہونا چاہیے تمہیں اپنے آپ کو ایک ہی دن آنا چاہیے یار میں نے جو کام پرفیکٹ کام کیے اس نے تو جان چھوڑا ہی اپنے آپ سے لوگوں کی باتوں سے متاثر ہونا یہ جو نیگٹیف باتوں سے متاثر ہونا یہ بھی لوگ متاثر ہی ہیں آپ متاثرین ہیں جو میں متاثر ہوتا ہوں اگر کہ میں نیگٹیف باتوں سے متاثر ہوں ہمیں متاثرین بولا جائے گا کیوں ہونے کو تو پوزیٹیف باتیں بھی ہماری کتنی ہیں کتنی میری پوزیٹیف باتیں لوگوں کے ذینوں میں لیکن کیا کہ ہم لوگوں کے پاس صرف سوچنے کے لیے اپنا جو ہے وہ نیکیٹیف بات دیں تو آج سے اپنے بارے میں پوزیٹیف سوچنا شروع کریں اور اپنے تھوٹس کو کنٹرول کریں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس پہلا پوائنٹ میں نے کوشش کیا کہ میں کور کر دوں ٹھیک ہو گیا سلو لرنر مجھے پسند ہے ہارڈ ورکر سلو لرنر کیونکہ ان کا کام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ جل بازی سے کام نہیں دیتے انہوں نے سیکھا ہوتا ہے آرام سے سیکھا ہوتا ہے اور انہوں نے پرفیکٹ سیکھا ہوتا ہے ایک بندہ وہ جو انٹیلیجنٹ سے جلدی سیکھا ہے وہ اتنی اچھی اس کی گرپ نہیں ہوتی جتنا آپ کے پاس ایک سلو لرنر کی گرپ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ سلو لرنر ہی آگے کے پھر جیس بن جاتے ہیں کیونکہ وہ سوچ سوچ کے اپنے مائنڈ کو ٹرین کر کر کے کر کر کے آئنسٹین کو دیکھ لو شروع میں کیا تھا کہاں پر گیا کیونکہ مائنڈ کو ٹرین کیا ہے دوسرے نمبر پر ایگزائن پریپریریشن ایگزائن پریپریریشن میں کیا مسئلہ ہوتا ہے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ یہ کتاب ہے میرے پاس کتابیں ادھر پڑی بھی ہیں میں لوگوں کو اگر دکھاؤں اب تھوڑے آگے مجھے اٹھ کے جانا پڑے گا ساری تاروں کا جال بیچھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا واپ ڈا ہاؤس بنا وہ گھر سے کیونکہ وہ یہ بڑی نائٹ لگائی ہے چھوٹی نائٹ لگائی ہے بربندوں کے سارا سسٹم آئی سے ہو کتاب جب وہ اٹھاتے ہیں نا پیپر آگیا ہے آٹھ چپٹر ہیں یہاں چھے چپٹر ہیں ہم لوگوں کی مسٹیک کیا ہوتی ہے نا ہم لوگوں کی مسٹیک ہی ہوتی ہے کہ جب میں جب میں یا آپ اگر کی تیاری کیلئے بیٹھے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس جگہ سے سٹارٹ لیتے ہیں جو جگہ ہمیں بہت مشکل لگتی ہے کبھی بھی اس جگہ سے سٹارٹ نہیں لینا کبھی بھی جو جگہ بہت مشکل ہوں اب آپ لوگ کہیں گے کہ سر یہ کیا بات ہوئی سر کرنا تو وہ بھی ہے کرنا تو یہ بھی ہے سر آپ تو کہہ رہے ہیں ایسا ایسا تو نہیں ہوتا سر اگر فیل ہوگے تو پھر آپ جواب دیں گے تو بات میری کمپلیٹ ابھی بری نہیں ہوئی ہے آپ لوگوں نے آسان سے سٹارٹ لینا ٹھیک ہے تیاری کر رہے ہو نا میں فیزکسی تیاری سے سمجھاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے جو ہے جو سب سے آسان چپٹر ہے جو آپ کو آسان لگتا ہے اب مجھے نہیں بتا کچھ بچوں کو ویکٹر آسان لگتا ہے کچھ بچوں کو ڈائنیمکس کے آسان لگتا ہے کچھ بچوں کو فلوڈ ڈائنیمکس والا چپٹر آسان لگتا ہے کچھ بچوں مصل کل رکھتا ہے میں مطبکہ ڈیفرنٹ کیٹرگریز ہیں تو جس وقت آپ سٹارٹ اپ لیتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے اپنے آسان چپٹر پہ جائیں اور آسان لگتا ہے کچھ بچوں کو یاد کریں ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑے بہت جلدی سمجھ آئی جاتے ہیں ایس کمپیٹو ایکسرسائز کے ٹاپک سے وہ جلدی سمجھ آ جاتے ہیں تھوڑا بہت بندے نے پڑھا ہو نا تو کچھ بچوں کوشن جلدی ہوئی ہے ٹھیک ہے تھوڑا بہت تو آئیڈیا ہونا چاہیے ہیں ایسا نہ ہوگا تمہیں کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوگا تمہارا کانفیڈنس بوسٹ ہوگا اور جس وقت آپ کا کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے اس وقت تمہیں موٹیویشن ملتی ہے کہ تم کر سکتا تو آہستہ آہستہ مشکل کی طرف جانے یہ نہیں کہ لوگ جس طرح کر رہے ہیں مشکل مشکل پہلے ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے پہلے آسان سے سٹارٹ لو اس کے بعد مشکل پر جاؤ اور اگر کہ تم ایسے سبجیکس پر ہو جس میں نمیریکل پولم وغیرہ ان کو بات نہیں کرو اگر کہ تم کہتے ہو کہ نہیں ہم سے پہلے اگر کہ پہلے سٹیپ میں فیل ہو گئے نا یعنی کہ تم پھر تمہارا مائنڈ اس طرح سے سوچے گا وہ ہی بات ہے کہ تمہارے تھوٹس اس طرح سے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے ہو تیاری نہیں ہوگی تیاری کیا ہو جائے گی تیاری ہو جائے گی زیرو جیس وقت تیاری ہو مارکس ایفیکٹ کونفیڈنس لو ہو جائے گا سیلپ سیم زیرو آپ کی جو ہے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر کہ کوئی نیا چپٹر ہے نیا چپٹر میرا ایک بہت سے نا اسامہ لودی تو میں ایک مزرگی با بتاؤں اسامہ لودی جو ہے اب ایک کہہ سکتے ہیں کہ حادثہ کہہ لیں کہ وہ بھی مطلب کہ جو دوستوں کا گروپ ہے اس میں ایک ایسا مطلب کہ ایک سسٹم ہے کہ یا تو گول میڈنسٹ ہیں اس میں یا نہیں ہیں تو وہ اپنی فیلڈ مطلب کہ صحیح ٹاپ پر ہیں یہ ایک اتفاق کہہ لو یعنی یا قابل دوست جن کو کہہ سکتے ہیں اسامہ لودی میرا ایک دوست تھا سین کلاس کی بات ہے میں نے کہا لودی ایک بات کر میں اسے لودی بولتا تھا یہ جو آپ نے مطلب کہ ایک پیشن آیا تو یہ اچھا ہے کہ سر اگر کہ نیا چپٹر ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کرنا تو کیا کریں اس میں میں نے کہا لودی بات بتا اگر اس کی بہت سٹرکت تھی نا تو اس کو مارتی بھی تھی خیر میری بھی مجھے مارتی تھی کون سا پیار کرتی تھی تو مجھے بھی لگتی تھی پوری پوری لیکن لو دی کو زیادہ لگتی تھی میں نے کہا لودی اگر کہ بیٹا تجھے پتہ لگے کہ کل پیپر ہے اور آج تنے پیپر دینے کیا کرے گا کہتا ہے کتنے جگڑر آ رہے ہیں اس نے اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا اس نے مجھے بولا وہ فاسٹ انیورسٹری کا انجینئر کا گول میڈلسٹ ہے آٹھ کے نو نیوزپیپر سے اس کو کوٹ کیا تھا کہ اس نے گول میڈل دیا ہے پشاور کی فاسٹ انیورسٹری آج کل زوم میں ہوتا ہے انجینئر ہے سو کہتا ہے کتنے چپٹر آ رہے ہیں میں نے کہا میں ساتھ کتر پر پانچ آ رہے ہیں آدھی بک آ رہی ہے تو کہتا ہے یار سب سے پہلے پتا میں کیا کروں گا میں نے کہا کیا کرے گا کہتا یار سب سے پہلے میں جاؤں گا ایم سی کیوز پر سب سے پہلے سمجھوں گا رٹا کروں گا کیونکہ وہ چیز آسان ہے اور میں خود کو سمجھا دوں گا کہ ہاں مجھے سوٹی سی موٹیویشن لے گا کیا ہاں یار میں نے ٹھیک ہو گیا میں نے کہا دوسرا کہتا یار کونسیپچیل یا شارٹ کوشن سارے کروں گا میں پیپر میں پاس ہونے کی کوچک ہوں یعنی کہ پاس ہو جاؤں گا میں ٹھیک ہے میں نے کہا اس کے بعد کہتا جو ٹائم بج گیا سارے کے سارے سیلیکٹیو ایمورٹن ٹاپک کروں گا اس سے میرے نمبر سیمیٹی پرسن ڈال لی گا اس نے یہ ٹین کلاس کی بات کر رہا ہوں میں تمہیں وہ بات ہو جائے کہ اس کے الفاظ مائنڈ میں اس طرح سے ریپیٹ ہوتے ہیں کہ یار اس نے مجھے یہ بات سمجھائی تھی اور اس کو یہ بات اس کے اس پدر جو تھی انہوں نے سمجھائی گی کہ جب تمہارے پاس ٹائم کام ہو چپٹر رہے ہوں مارکس میں فیل ہونے کشمکش ہو رہی ہو تو تم نے یہ کرنا اب یہاں پر جتنے بچے ہیں یہ سارے کے سارے وہ بچے ہیں جنہوں نے کورس کور کیا ہوگا ہے اگر پورا نہیں کیا تو ایٹی پرسنٹ کور کیا ہوگا ہے صرف پولشنگ کرنی ہے لیکن کیا کہ ایک ہوتا ہے نا ڈر اور وہ ڈر کی وجہ سے وہ مطلب کہ وہ جو چیز ہوتی ہے کہ ایک اپنے بارے میں جو ہوتا ہے نا نیگیٹیف تھوٹس آنا کہ یار میں نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکتا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا آخر میں کیا ہوتا ہے کہ مارکس آپ کے ایفیکٹ ہو جاتے جتہا کیا ہے وہ ایک یاسر علی کی اگزام پرز میں نے دیتھی اس نے کہا جتہا اور اسی طرح سے پیپر جا کے ورڈ بائی ورڈ کر کے ہوں ادھر در کی بات کوئی نہیں لکھیں یہ رولمیوں کو یاد ہوگا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ وہ مطلب کہ ایک روشن مثال ہے جو کہتا ہے ہم میں نے جو پیپر دیا تو جا کے جو ہے میرے نمبر آگے مطلب کہ ایک اپنے آپ کو یقین دلائے کہ میں کرتا ہوں اور یہ جو لوگ مطلب سمجھتے ہیں جو سٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ آخر کے چپٹر کر لی ہیں تو شروع کے بھول گئے ہیں لگتا ہے بھول گئے ہیں اور شروع کے آج ہوں تو لگتا ہے آخر کے بھول گئے ہیں تو ایسے میں آپ لوگوں کو اس جیس کی ضرورت ہوتی ہے یہ جو سوال مطلب میں نے ایک دیکھا ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے نا کہ شروع میں اگر کہ شروع کے کرنے تو آخر کے آخر کے کرنے کا شروع کے تو اس کا کیا ہے کس 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 ایسا ہوتا ہے کہ آپ مثال چھے چپٹر ہیں چھے چپٹر آپ کر رہے ہیں اور پہلے تین کی ہیں تو لگتا ہے کہ آگے لیتی نہیں ہوتے جب آپ چھٹے پہنچیں تو آپ کو لیتا ہے پہلا والی ہوتا ہے کس 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 ہوتا ہے میرے ساتھ اوکے ابھی ہو رہا ہے اوکے یہ سر اوکے ٹھیک ہے اور کس 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 ہوتا ہے پہلے ہوتا تھا بھی ٹھیک ہے میرے ساتھ ٹھیک ہے اگر 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 اوکے ٹھیک ہے صحیح کرنٹی ہیپننگ اوکے خاکان یس یہ تب ہوتا ہے نا یہ عموماً ایسی سیچویشن تب آتی ہے اس طرح کی ایک مثال میں تم لوگوں کو دیتا ہوں کہ جب ہم لوگ مطلب کہ میں بھی ریسنٹی ہے جو اپنی ریسنٹی تو نہیں بس تین چار سالی کی بات ہے کہ میں نے اپنا ماسٹرز کے جب میں نے اگزیمز دی ہے تو اس میں ایک سبجک تھا نیوکلر فیزیکس اور فیزیکس کی اگر میں تم اپنی بکس دکھا دو تم سر بگڑ لوگ کے سر یہ پڑھتے کیسے اس میں ایک ٹاپک جو سب سے لینسی ٹاپک تھا جو میں نے وہ کیا تھا ٹھیک ہے یاد کیا تھا یا مطلب کہ جو ہے میں نے پورا وہ ایک طرح سے بنایا تھا یا اس کو ذہن میں ایک مائن میں بنایا تھا اسے کہتے ہیں کہ میں ہوں سیوری آفا بارٹیکل ٹھیکے دیکھوز فرس اپروچ آف کونٹم میکینکس ان نیوکلر فیزیکس وہ ٹاپک جو ہے نا بائس پیجز کا تھا بائس پیجز کا مطلب بہتا ہے کہ سب سے فو سائٹ ملٹیپلائی کریں گے تو فورٹی فور سائٹس کا اس میں ٹھیک ریشن میں ذات ٹھیک ٹھیک ریشن کی پھر اس کی ایکسپینیشن پھر اس فکر اس کی ڈائیگرام تو گرافی کرل عیلیسیز پھر ان ٹھیک ریشن پھر ان ٹھیک ریشن پھر ماتیو میٹی مائٹیشن پھر ان ٹھیکر فارمولر زیادہ لمبا چھوڑا ٹابک تو جب وہ اس طرح انکہ میں یاد کی جو نشاری کی ہے نا اور وہ نیوکلیونز کو ساتھ میں جوڑے رکھتی ہے کیونکہ ساتھ میں جوڑے رکھتی ہے مجھے ایک سیکنڈ دے دو ایک منٹ دے مجھے ایک ساتھ میں جوڑے رکھتی ہے تو وہ ٹاپک اس طرح کی کرنے کے بعد مجھے یہ لگ رہا تھا بائنڈنگ انرڈی کی بات کر رہا تھا جو وہ انرڈی جو نیوکلیونز کو نیوٹرونز اور پرٹونز کو ساتھ رکھتی ہے جوڑے رکھتی ہے نیوکلیس کے اندر تو لائک کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی بھول گیا مجھے یہ تب ہوتا ہے جب انسان سٹریس میں آ جاتا ہے پریشر میں آ جاتا ہے اور ایک غیر یقینی سیچویشن پیدا ہوتی ہے کیسے برنولی پرنسپل کر رہے ہو تمہارے مائنڈ میں کیا ہوا کہ دنسٹی کا لفظ آیا دنسٹی سے تمہارے پاس محس سے بات آئی اور محس سے تمہیں یہ پتہ لگا کہ یہ تمہارے ذہن نے سوچا کہ محس جو یہاں پر محس آ رہا ہے یہاں پر اس کا جو دائمینشنز ہے اس کا دائمینشن میں کیا رول تھا اس کا کیا جو رول تھا کر تم برنولی پرنسپل رہے ہو لیکن تمہارے ذہن میں کیا شروع ہو گیا تمہارے ذہن میں ہے وہ شروع ہو گیا کہ تمہارے ذہن میں پچھلا ٹاپک وہ مطلب کہ ذہن میں ریپیٹ شروع ہونے ریپیٹ مطلب کہ ہونا شروع ہو گیا جب ایسی سی چیچوشن آتی ہے کہ آپ کا مائن ہے وہ سامنٹینیس نہیں دونوں ٹاپکس شروع ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک پاسیبل ہے ہی نہیں کہ آپ ایک وقت میں دونوں چیزیں مطلب فیکٹلی کرو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایک وقت میں میں بھی نہیں کر سکتا میں ایک وقت میں بنولی پرنسپل مطلب کہ کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ پروجیکٹ آئیل موشن پر سوچ رہا ہوں میں نہیں کر سکتا یار میرے کتنا بڑھا ہے لیکن میں نہیں کر سکتا کیونکہ میری مائنڈ کی کیا ہے لیمیٹیشن ہے ایسا ہو سکتا ہے مجھے کوئی بتایا کہ نہیں سمیں کر سکتا ہوں مجھے کوئی ایسا کوئی جینیس ہو ایکسٹرہ جینیس ہو بھی بتا سکتا ہے کہ سر میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کوئی ایسا جینیس ہے کہ سر میں ایک وقت میں دو ٹاپک سر کر سکتا ہوں کوئی جینیس ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اوکے ہارٹ اٹیک آ جائے گا یہ کون کہہ رہا ہے ہارٹ اٹیک آ جائے گا ہم ہر ٹیک آجائے گا اوکے جی ٹھیک ٹھیک نو سر کسی نہیں کہا ہے بائیو یاد کرنے بائیو کی طرف آتے ہیں رات کو نیند میں سارے ٹاپکس گھوم رہے ہوتے ہیں اس کا بھی سلوشن یہ ریزن ہے کل پریکٹیکل ہے یہ ریزن ہے میں یہی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ ٹاپک کور کرتے ہوئے ٹھیک ہے دیکھو یہ چیز ہے تو کوشش کریں سلوشن کیا ہے یہ بائیو کی ٹاپک یاد کرنے کا طریقہ یا ٹاپکس یاد کرنے کے ٹرک میں وہ ہی بتاؤں گا جو پیسیب لرننگ کا طریقہ ہے اس سے پہلے یہ چیز ہم کر لیتے ہیں آپ کے بعد جو ہے آسان سلوشن جس وقت آپ ایک چیز کر رہے ہیں نا یار اسی پہ رو تم یہ سمجھ لو کہ تمہیں وہ چیز نہیں آتی بس تم اپنے ذہن میں اس وقت بالکل اس چیز کو نکال دو کہ تم نے کبھی پروجیکٹ آئی ایموشن سنا بھی ہے ٹھیک ہے اپنے مائنڈ میں دیکھو جو دو ایک چیز کو دو تین لفعہ جو ہے مطلب کہ میں کیا ہوگے نا یہ نہیں کہ ساتھ سا چلا ہوگے ساتھ سا چلا ہوگے تو نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا میں پڑھاتے ہوئے اس میں میں سیکنڈیئر کی چیز پڑھا رہا یہ کلاس کی بات ہے میں پڑھا رہا وہ فوٹو ایلیکٹک ایفیکٹ تھا میں نے پڑھاتے 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 میرے ذہن میں دوسرا چلنے شروع ہوگیا ٹھیک ہے اور میرے سے کوئی قویشن غلط ہوگیا پھر میں نے بچوں سے کہا یار کہ میں نے وہ چیز اسپین کرنی تھی اور ہم نے دوسری چیزیں کلاسیکل کی کر دیئے کیوں کیونکہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان سٹریس میں ہوتا ہے کبھی کبھی جب انسان سٹریس میں ہوتا ہے تو تب ہی کام ہو جاتے ہیں تو پہلے نمبر پہ اپنے آپ کو سٹریس پہ نکال اور ساتھ یہ دیکھو کہ یار میں نے اپنے برنولی کر رہا ہوں تو برنولی پہ رہا ہوں اگر کیمیسٹری میں لیشارٹلے پر رہا ہوں تو لیشارٹلے پہ رہا ہوں میں آگے پیچھے نہیں جاؤں گا ہم کیا کرتے ہیں ایک وقت میں سوچ ہوتا ہے کہ یار میں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسپرٹ ہیں یہ ہیں وہ ہیں ساری کہانی سوچ ہوتے ہیں کہ بھائی میں تو کر سکتا ہوں میں نے تو یاد کیا ہوا ہے تو میں ایک وقت میں مطلب کہ مجھے یہ بھی آتا ہے مجھے یہ بھی آتا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا تو بس پھر کام خراب ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے آسان سی طریقہ ہے کہ جب آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں جو چپٹر کر رہے ہوتے ہیں آپ اسی پر رہیں گے تو آپ مطلب کے وہ چپٹر اور اس وقت آپ مطلب کے سارا کرنے اس کے بعد آپ ایک ایک چپٹر کا مطلب کے ایویویشن کرنے اس کا آسان طریقہ ہے کہ جو سائنس سیڈیٹس ہیں اس کے گیس پیپرز مطلب کے انسٹرگرام وغیرے پر اپلوڈ کیے ہیں آپ اپنی ایویویشن پہلے گیس پیپرز کے حساب سے کرنے چپٹر وائز آپ کو خود ہی سمجھ آجے گی کہ آپ کی تیاری کتنی ہے اور آپ کی تیاری جو ہے وہ نائنٹی پرسن ہنڈر پرسن ہی ہوتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے لیکن کی وجہ سے ایک ڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو لاسٹ میں میں نے ایک ایک بات بات باتانی تھی کہ ٹاپکس یاد کرنے کے لیے میں نے پریکٹس کروائی بھی بھی ہے کچھ لوگوں کو بھی اور کچھ لوگوں کی پریکٹس جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رہتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پہلے ہمیں بک کھولنی چاہیے پیپر سے پہلے بک نہیں کھولنی چاہیے پیپر سے پہلے بک کبھی بھی نہیں کھولنی چاہیے پیپر سے یادہ گھنٹہ رہتا ہوں نا جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں دیوی جو نے کر رہے ہوتے ہیں نا نا چیز کے میں آپ نے جو کرنا تھا آپ ایک رات پہلے کر چکے ہیں بس صبح جاتے ہوئے ایک پیشر اپنے آپ پر لینے اس سے پیشر پر یہ ہو پہلا جب دیکھ لو تمہارے ذہن میں آتا ہے کہ یار مجھو تو آخری پیپر کی ایک چیز بھول گئی ہے وہ ایک چیز پیپر لینے آنے ہوتی ہے اس نہ آنے والی چیز کی وجہ سے تم پورا پیپر خراب کر کے آ جاتے ہو پیپر میں لڑا ضرورت ہے تمہارے ذہن میں اس میں جو سارے چیز آتی ہیں جو چیزیں آتی ہوتا ہے وہ ذہن میں نہیں آتی ہیں تم اپنے ذہن میں وہ چیزے لے کیا ہو یا صرف علیہ interpreту جو چیزوں تمہیں آتی ہیں جو چیزوں تمہیں آتی ہیں تم وہ چیزوں اپنے ذہن میں لے کیا ہو تب جا کہ تمہارا کام ہستے ہو وہ پروفیکٹ ہوگا یہ سیر ہے کہ تمہیں اپنے اپنے وہ قانونز نہیں ہوتا اور جب آخر قیم پر کتاب کھلتے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہمارے پاس جو ہےícioھ ہے یہ کر کے دیکھ لو آپ دیکھو میرا ایک کام میرا کہنا مانو ٹھیک ہے اگر کہ ایک پر ہے ٹھیک ہے ایک پیپر تمہارا ایک پیپر بھی رہا ہے سینڈ اپ سے نا ایک میں بک مت کھولو اور ایک میں بک کھولو اور جس میں بک نہیں کھولو گے نا مطبق کہ پیپر سے آدھا گھنٹا پہلے اس میں اپنے ساری کی ساری پوزیٹیو باتیں یاد کرو بس اور دوسرے پیپر میں جا کے بک کھول کے صرف جو کرتے ہو وہ کرتے ہو تم دوسرے پیپر میں جا کے بیٹھو اور پھر اپنے آپ کو انیلیسز کرو کہ کس پیپر میں تم زیادہ کانفیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہو کس میں زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کام سیچویشن ہے تمہاری کس پیپر میں تم جو ہے مدھو کہ کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہو انیلیسز کرو اس میتھڈ کو اپنے آپ پر اپلائی کر لینا بات ختم ہوئی یہ ایکسپیرمنٹ میں نے کیا تھا تم لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں ایک پیپر میں کتاب کھولو ادا گھنڈا پہلے اس کو دیکھو جلدی جلدی ساتھ ہی گئے اور دوسرے میں جو ہے آپ مدھو کہ نہیں کھولو اور دوسرے میں جس میں نہیں کھولو گے اس میں پھر یہ نہیں کہ دوستوں گھپیں وہاں رہے ہو تو چلا یار ہمارے ساتھ لڑکے ہوتے تھے چلا یار تو یہ پتہ ہے میں نے کہا کہ کل میرے رات کو موی دیکھئی یہ بات نہیں کہا کہ موی دیکھئی وہ دیکھئی اب میرے پوزیٹیف باتیں یاد کرو یار کہ میں نے مدھو کہ اس میں اچھا سکور کیا تھا میری یہ ایبیلٹیز ہیں اپنے مائنڈ میں اپنے آپ کو مدھو کہ اپنے اچھے تھوٹس دیکھا ہو کر کے دیکھو دو پیپرز ہیں دیکھنا کہ کس پیپر میں تم زیادہ کانفیڈنٹ اینڈ کوننٹ پوز بیٹھے گی ہو آدھے گھنٹے سے آدھے گھنٹے کی ریویجنز میں کیا دے گی مدھو کہ تم نے جو ہے وہ ریویجن کر لیے نا اس سے پہلے انہیں ایک دن پہلے تک اپنے آپ کو مارا ہوئے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے پڑھا ہوئے ٹھیک ہے نا وہ آدھے گھنٹہ جو اگر کہ تمہارا اتنی ساری ملک کو ضائع کر دے فائدہ ہوں ساتھے گھنٹے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے سمجھ میں بات آ رہی ہے تو یہ میں تمہیں آسان سا طریقہ بتا رہا ہوں آسان سا ٹرک بتا رہا ہوں یہ اپلائی کر کے دیکھنا دو پیپر لے لو ایک دونوں سائنسز کے لے لو دونوں سائنسز کے ایک اندسٹری لے لو اور ایک کہتے ہیں کہ لے لو ایکسپریمنٹ کر لو سینڈ اپس کا ریزلٹ تمہارے کسی بورڈ کی ریزلٹ میں نہیں دکھا جائے گا لیکن اپنے آپ کو سمجھا لوں گے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے میری زندگی کیلئے یہ فائدہ مند ہے اور میرے زندگی کیلئے یہ مقصان دے ہیں لارس منٹ کی رویجن ہسان کو مقصان دیتی میں اس کے اگینسٹ ہوں کیونکہ بچوں پریشہ ہوتے بچے لڑا دے ہوتے کام رہے ہوتے میں نے اگزیمنیشن ہال میں ڈیوٹیاں کی ہی ہیں ٹھیک ہے نا بورڈ کی اگزیمنیڈیوٹیاں کی ہی ہیں کیٹنگیں پکڑی ہی ہیں کیٹنگیں پکڑی ہی ہیں کیوں کر رہے ہو یہ کر رہے ہو سامنے دیکھو یہ کر وہ کرو یہ سیچوئے تو یہ کہانی ہمارے پاس جو ہے آتی ہے کے پاس ٹھیک ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں میں یقین مانو یہ سارے کے سارے لوگ اس میں کوئی 98% والے بچے میرے پاس ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں میں نامہ بھی لوں گا تو بھر اور کونفرڈن نہ ہو جائیں ٹھیک ہے تو میں نے ڈی ایم سیاں دیکھی ہوئی ہیں مجھے پتا ہے تو الحمدللہ یہ جو اتنے اتنے مارکس والے بچے میرے پاس ہیں تو یہ میرے پاس بچے یا آپ کے پاس سیچویشن آپ کے پاس آ رہے ٹھیک ہے اس کے بعد لاسٹ میں جو ہے اس چیز میں ٹینشن دے بیٹا کوششنز زیادہ ہیں تو مسس ہو رہے ہیں میں ذرا مین میں باتیں کرلوں تو یہ بائیو کی اور میٹس کی دو بچے دو طوروں کے بچے ہیں ایک بائیو کی ریویجن اور بائیو کی پریپریشن بائیو لاسٹ ٹائم میں نے ٹین میں پڑھے تھی اور ہمارے ٹیچر تھے سرزیاء الحق صاحب اور بائیو میری اس وقت کافی اچھی تھی اس وقت ریویڈ کا یہ ٹرینڈ نہیں تھا جو کہ آج کل ہے لیکن سیکھنے سکھانے کا ٹرینڈ وہی رہتا ہے ٹھیک ہے یاد کرنے کا ٹرینڈ وہی رہتا ہے سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائیو کا اگر یاد کرنا تھا تو میں ہمیشہ سے ایک خیس کے فیور میں ہوتا ہوں آپ لوگ اپنا اپنی جو امیجنیشن ہے اس کو سٹرونگ کریں اپنے ذہن میں سکیچ بنائیں اپنے ذہن میں امیجز بنائیں میں نے کس کس کو پریکٹس کروائی بھی ہے یہ کلاس میں ریویڈ کلاس میں شاید میں نے ایک کلاس میں کروائی بھی تھی ایک دو کلاسوں میں کہ پریکٹس کرنے پیسیو لرننگ پیسیو لرننگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ٹاپک کر لیا ہے یاد کر لیا ہے لکھ لیا ہے اس کو اب اپنے مائن میں ریپیٹ کرنا ہے آپ آپ نے اپنے مائنوں سے ریپیٹ کرنا ہے آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ بس یہ ٹاپک ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ہو گیا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس جو ہے یہ سینڈ افس کے پیپر کلیر نہ ہوں ایک دھمکی ایزامنیشن بورڈ کی درست دنی کالیج والے اور سکول والے دھمکی دیتے ہیں کہ ہم تمہارا جو ہے یہ ریزیلٹ روک لیں گے تمہارا ایڈمیشن روک لیں گے تمہیں کالیج سے نکال دیں گے ایسا نہیں ہوتا 99% کیس میں ایسا نہیں ہوتا ایک پرسن اگر آپ کا خراب ہے اور آپ کے ساتھ پھڑنا چاہتے ہیں پرنسیپل سیکشن ایڈوں اور تیچروں کا تو پھر آپ کو نکال دیں گے وہ لوگ ٹھیک ہے بہانہ چاہیے لیکن اگر کہ تم اچھے ہو اور جو ہو وہ کیا نام ہو اسے ایک مدب کے تم پڑھائی میں کچھ احساس ہو گیا اپنی بائیو کی بات کر رہا تھا اپنی امیجنیشنز کو سٹرونگ کریں اپنے مائنے ایک ٹاپک کو مدب کے چھوٹی چھوٹے پوائنٹس بنائیں بلٹس بنائیں اور اس سے آپ کو کریں میں نے اپنے نیوکلی فیزکس میں جو گیمو سیوریو فیلپا باریکل ڈکیئے کی بات کر رہی یہ ٹاپک کتنا بڑا ٹاپک ہے میں نے لائف میں اس سے بڑا ٹاپک نہ پہلے یاد کیا تھا وہ ٹاپک کتنا بڑا ٹاپک تھا کہ جوال سائیڈے میں نے یہ تھی ٹھیک ہے اور ایزم میں آ بھی گیا تھا اس کا کچھ حصہ وہ جاکی میں لکھ کے بھی آیا تھا پھر ٹھیک ہے کیسے مدب کے یاد کیا تھا آسان ٹریک ہے کہ اس کو پورے مدب کے سٹیپ میں سٹیپس نے ڈیوائیڈ کر دیا اور اپنے آپ کو سمجھا دیا کہ یار میں نے اپنے ذائم میں جو ہے لیکس سے یہ میرے پاس ٹاپک ہے اور اس ٹاپک میں جو ہے مدب کے یہ بولٹس میں نے بنا دی اور شورٹ شورٹ بولٹس بنا کر اس آپ نے ٹاپک میں کیا کرنا ہے آپ کے پاس جو ہے وہ اسپلور کرنا ہے پیپر کو جب دیکھتے ہو یہ بھی ذرا دیکھ لو اگر کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم مدب کے پیپر کو دیکھ کے سب بھول جاؤ گے تم لوگوں نے کیا کرنا ہے کوشن پیپر کو کوشن پیپر کو جو آسان ٹریک ہے میں نے جو مدب کے ایک اپلائی ٹریک ہے کہ کو دیکھنا ہے ایک ایک کر کے یہ نہیں کہ تم مدب کے پورے پیپر کو دیکھنا شروع کر دو اگر کہ تم کہے سکتے ہو کہ اگر کہ تم پورا پیپر مدب کے گفہ میں دیکھ لوگے تو نہیں کر سکتے پورا پیپر سہی اگر کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں کانفرن اپنے آپ پر اتنا کانفرن نہیں ہے پہلے سیکشن بی کر رہے ہو تو سیکشن بی کی کوششن کو ون بائی ون کرنا شروع کرو مثال کہ تم نے question number one دیکھا ہے نا اور تمہیں question number one آتا ہے تو question number one کرلو پہلے بنیزبت یہ ہے کہ تم question number two دیکھو اگر تمہیں بہت اچھا آتا ہے question number one تو بس ٹھیک ہے start کرلو الانگ انام دیکھ ہے start کرلو question number two start کرلو question number three نہیں آتا four پہ چلے جاؤ four نہیں آتا five پہ چلے جاؤ جو جو آتی ہیں پہلے وہ تو کرو نا پہلے یہ پہلا بیور سارا پڑھ لیتے ہو جلی 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 اور پھر اس کے بعد جو question ہوتا ہے لیکن تم کہتے ہو یا یہ کیسے ہوگا اور پھر اس مقام میں بیٹھ کے سوچے ہوگا تمہارے سب کانشیس میں وہ چیز چلنے شروع ہوتی ہے اب تم کڑ رہے ہو مثال کی طور پر یہ چپٹرہ بان کا گویشن کیمیسٹری کی بات ہوں اگر چپٹرہ بان کا میریکل کر رہے ہو اور تمہارے جان میں لیٹس ادھر بوفر سلیشن چل رہا ہے یا تمہارے جان میں جو ہے وہ فیف چپٹر کا جو ہے وہ تو ادھر تمہارے جان میں وہ چل رہی ہیں تو ادھر جو تمہاری ایفیشنسی ہوگی وہ دھر سی بات ہے خراب کر دو گے وہ بھوٹ ہوگے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کے جان میں اپنے تھوٹس کو اور کانشیس مائن کو کنٹرول میں لے کے اوپنے کیا یہ سی ہے اور بائیو کو یہ آپ نے کلیئے ڈائیگرامز ڈسکرینیشن ڈیوائیڈ کرو اپنے کی ہر ایک بلٹ کی مثال کی دور پر ایک ٹاپک ہے نا تو آپ نے دیکھ ایک ٹاپک میں کیا ہوتا ہے اس کو کہانی کی طرح اپنے ذہن میں لے آئے اور اپنے ذہن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تصویر بنا دی آپ کا ذہن جو ہے آپ کا برین جو ہے وہ پکچر سٹور کرتا ہے آوازیں الفاز سٹور نہیں کرتا تصویریں سٹور کرتا ہے میں بھی آپ کو مطلب نرسری کے کوئی بات کروں اگر میں کہوں کہ لے لیٹس ہے آپ کے پر نرسری کا انان لیا ہے آپ کو اپنی میمز یاد آگئے ہوں گی آپ کو تصویریں یاد آگئی ہوں گی آپ کو اپنی کلاس یاد آگئی ہوں گی اس کی دیواروں کی مطلب کہ وہ لیٹس ہے کارٹون اگرہ یاد آگئی ہوگی کیونی؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں امیج بنے میں ہیں آپ کا دماغ تصویر انسٹور کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو پوشش کرو کہ ہر ایک ٹوپک کی ایک تصویر بناو کہ یار یہ جو ہے let's say میں نے مطلب کہ کیا کرنا ہیں میں نے جو ہے مطلب کہ اس topic کو اس طرح سے لے کر چلنا ہے اور اس کے points کو مطلب کہ میں نے ایک ایک کر کے explain کرنا ہے مثال کے دور پر یہ جو ہے میرے بعد ایک topic ہے تو میں نے سب سے پہلے اس کی definition دینی definition یار یہ بات ہو اس کے بعد let's say اس کی explanation explanation میں نے اس کے structure کو بتانا ہے پھر اس کی بات construction کو بتانا ہے پھر اس کی بات اس کے specs اس کے structures میں ہوتا ہے اپنے آپ کو سٹوری کے ساتھ سمجھاؤ ایک کہتا ہے کہ ریچرڈ فیلمن کی وہ ہے ٹیکنیک ہے وہ یہی ہے نا ایک وہ جو سائنٹیز ہے وہ یہی کہتا ہے کہ مطلب کہ اپنے آپ کو سمجھانا سی پر شاٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ مطلب اپنے آپ سمجھاؤ اس طرح سمجھاؤ جیسے تم کسی کو بڑھا رہے ہو جب تم کسی کو بڑھاؤ گے اور جب مطلب کہ اپنے آپ کو ایسے جیساں پڑھا رہے ہو اگر کہ تمہیں بولنا پڑے تیز آواز میں اتنا بھی نہیں کہ تم محلے والے آجیں اگر کہ تمہیں بولنا پڑے اور تم مطلب کہ ایکسپلین کر رہے ہو اور وہ مطلب کہ تم سنا رہے ہو ٹھیک ہے اس طرح سے جیسے کسی کو سمجھا رہے ہو ایک ایسا پوائنٹ آئے گا جہاں پر تم رک جاؤ گے وہاں پر رکھو گے جہاں پر تمہیں نہیں آتا ہے اب دوبارہ سے پیچھے جاؤ دوبارہ سے پیکٹس کر دوبارہ دوبارہ سے پیچھے جاؤ اس میں شوری میں تمہیں ٹائم لگے گا وہ لوگ جو کہ سنو لرنر ہیں ان کو ٹائم لگے گا یا جو کوئی لرنر بھی ہیں ان کو بھی ٹائم لگے گا ٹیکنیک سیکھنے میں جب سیکھ جاؤ گے تو پھر تمہارے لیے کہیں مطلب کہ ایک میتھوڑالوجی سیٹ ہو گئی ہے آپ اسی میتھوڑالوجی سے اسی ٹیکنیک سے سیکھتے جاؤ گے باقی تو ماشاءاللہ سے تم لوگ اتنے قبل ہو کہ یقین کرو کہ جس تم لوگوں کو اگر کہ چھوڑا جائے اس وقت بھی چھوڑا جائے تم لوگ پرفیکٹ پیپر کر کے آ سکتے ہوں یہ نہیں ہے کہ لائک مطلب کہ نا وہ تم ایسے مطلب کہ کوئی وہ مو اٹھا آگے جو ہے نا پیپر دینے جاؤ گے ایسا نہیں ہے اتنے مطلب کے کانفیڈنٹ مطلب کے بچے اگر ہو جائیں جتنی ان کی ایبیلٹیز ہیں تو پھر کمی کس چیز کی ماشاءاللہ سے اتنے وہ ہی تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے کابل بچے ہیں اور ڈرے گی کسا ہے ڈرت اس کو لگتا ہے جس کو کچھ آتا نہیں جس میں بھی کچھ پڑھا ہی نہ ہو وہ بچے جو دن رات پڑھ چکے ہیں اس کے بعد کیوں ڈر ہے بھائی میں بتاؤں نا اگر کہ مجھے ڈر لگتا ہے اور تمہارے کوئی پوزیٹیو بندہ نہیں ہے پوزیٹیو تھوٹ نہیں ہے بھائی میں نے تمہیں بولے کہ مجھے تم بے حقین ہے اور تم سرمیک کے سٹوڈنٹ ہو سرمیک نے اگر کچھ بولا ہے تو یار کچھ سمجھ کی بولا ہے کچھ سمجھ کی بولا ہے اور exam میں جس وقت تمہارا confidence shake ہو جیسے میں اپنے تیچر کی باتیں یاد رہا تھا کہ یار مجھے نے بولا ہے کہ احمد یار تم کر سکتے ہو یار میرا ایک سر ٹیچر فیصل بھائی بھی بھولتا تھا سر فیصل بھولتا تھا آج کے لیے اس میں ہوتے ہیں وہ مجھے گالیاں بھی دیتے تھے کبھی کے بارے موڈ میں آکے نا وہ بڑی فرینکنس ہوگی تھی تو مجھے گالیاں کر سکتا نا تو بس میں اپنے مائل نا جب میرا جب confidence جو ہے وہ شیخ ہوتا ہمیں کہتا تھا کہ یار مولا تو ہے کہ کر سکتا ہے بھائی اس وقت اگر کہ میں کوششن کو کرنا نہ سکوں لیکن مجھے اس جگہ پر sustain کرنے کے لیے ایک چیز مل جاتی ہے ٹھیک ہے نا کبھی محسوس کر کے دیکھنا کسی کی positive بات مجھے کی طرف سے تعریف امی کی طرف سے تعریف تیچر کی طرف سے تعریف پورا دن بننے کا اچھا گزرتا ہے اور اب تیچر کی طرف سے سخت بات انسان کا پورا دن خراب کر دیتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے تیچر کبھی بیسی کرے انسلٹ کرے کلاس میں پورا دن خراب ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ ہم نیگٹیوٹی میں چلے جاتے ہیں نیگٹیو مطلب کے ہمارا سب کچھ ہو جاتا ہے اور اگر کوئی تعریف کرے تو ایک دم سے positive مطلب کے ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ آرم کر سکتے ہیں تو اگر تمہیں exam میں لگے کہ میرا confidence جو ہے وہ تھوڑا سا لائک شیخ ہو ہے اور مطلب کے وہ ہوئے ہیں اور میں کیا کروں گے تو تم یہ سوچ دیں کہ اس بندے نے تمہیں کچھ بولے تو کچھ سمجھ کی بولا ہے ٹھیک ہے جتنے ہی مطلب کے لوگ ہیں اگر میں تم لوگ مطلب کی کہہ سکتے ہو کہ اگر تمہیں لگے تو تم لوگ جو ہو وہ اس طرح سے اپنے آپ کو ایکل کر سکتے ہو میں واقعی میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں نے ڈی ایم سی سب کی دیکھی ہی سب کی ڈی ایم سی تقریباً سب کی ڈی ایم سی میں نے دیکھی ہی کسی کسی کی ابھی جو مطلب کے مارک شیٹ میں مانگتا ہوں کو کیوں مانگتا ہوں کہ مجھے انیلیسز کا پتہ ہوتا ہے میکسیمم نائنٹی پلس والی سارے بچے ہیں تقریباً یہ سارے کے سارے بچے مطلب کیسی وہ کریں مسئلہ ہو جائے گا یار تو یہ سی انتارا ٹھیک ہے ماتھمیٹکس کے فارمولوں کا پوچھ رہے ہیں ماتھمیٹکس کے فارمولوں کے لیے میں الگ سیشن رکھوں گا اور میں صرف ماتھمیٹکس کی باتیں کروں گا اس نے ماتھمیٹکس میرا سب پڑھانے کا سمجھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے میں کلاسس باقیرہ نہیں دیتا لیکن ماتھمیٹکس میرے میں اپنے طریقے سے کر رہا ہوں یا سمجھاتا ہوں تو میں آپ کو جو ماتھمیٹکس بچے پوچھ رہے تھے وہ جب پیپر آئے گا نیکس ویکنڈ پر میں انسٹاگرام پر بھی ناؤس میں ڈال دوں گا اور میں صرف ماتھمیٹکس کے لیے سیشن الگ رکھوں گا ٹھیک ہے تو اس وقت جو ہے وہ آپ نے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے اردو انگلیش مجھ کے لگتی ہے اردو انگلیش مجھ کے لگتی ہے یہ ٹھیک ہے اردو انگلیش کا جو مسئلہ ہے نا وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو لیٹریچر پر مطلب کے وہ یہ آر سبجیکٹ ہے ان کے بھی سیشن الگ رکھیں گے تو آج کے سیشن میں میں نے کچھ باتیں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کی ہیں اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ہو گئے ہوں سو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ ریپلائی نہیں دیئے تو میں آپ کو جو ہے وہ معافی جاتا ہوں اس کے لیے فرس پیپر میٹس کا ہے آپ لوگ کا اوکی کیمسٹری کا کچھ نہیں ہو سکتا کیمسٹری کا کیسے کچھ نہیں ہو سکتا بیٹا بتا دو یہ کس نے کہا آئیزہ چونہ میں آپ کو پھر گاڑ دوں گا ٹھیک یہ بڑی کلاس رکھی ہوئی تھی اور اب اس کے بعد سیکنڈیر کی کلاس ہے اور سیکنڈیر کی ریویجن کلاس جو ریویجن کلاس والے بچے ہیں جو بیٹا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ نہیں کیمسٹری کی طرف حلال بھی نہیں ہے اب جو ہے ریویجن کلاسیت والے بچوں کا پیپر ڈسکشن رہتی ہے پاس پیپر میں اٹھاؤں گا اور پاس پیپر سالف کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس ٹیکنیک سے اس ٹیٹیجی سے پیپر سالف کرو گا تو انشاءاللہ پیپر جو ہے آپ لوگوں کا پرفیکٹ ہو جائے گا آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آہ فائدہ ہوا ہوگا ٹھیک ہے آج کوئی آج فیزکی بھی لگے کلاس آئیے ٹھیک ہے کل بات انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سو چلیں باقی جو ہے انشاءاللہ دے دیجئے گا ہم آئی سے تک کریں گے اور آج کے لیے اتنا ہی ٹھیک ہے انشاءاللہ اپنی نیکس سیشن ملیں گے امید کرتا ہوں کو سیکھا ہوگا آج فیڈبیک ضرور دے دیجئے گا انشاءاللہ اپنی نیکس سیشن ملیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اگلے سیشن کے لیے قوشنز کا ویٹ کروں گا تک تک کے لیے اجازت دیشئے اللہ حافظ